بڑی خبر آئی غازہ کے جبالیاں میں لگاتار دوسرے دن ہوئے حملوں سے جڑی ہوئی اسرائیل نے ایک بار پھر جبالیاں میں بھیشن حملے کیے جس سے وہاں مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر دو سو کے پار پہنچ گئی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں اس نے حماس کے کمانڈر سمیت کئی لڑا کے ڈھیر کر دیئے جبکہ حماس نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں صرف عام ناگرک مارے گئے کیونکہ اسرائیل جس جگہ حملہ کر رہا ہے وہاں غازہ کا سب سے بڑا شرنارتھی کیمپ ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد وہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرن لی تھی اور اسی لیے وہاں بڑی سنکھیاں میں لوگ مارے گئے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے ایک بار پھر اسی جگہ کو نشانہ بنایا جہاں ایک دن پہلے اس نے بھینکر تباہی مچائی تھی اور جبالیا کے لوگ اس حملے سے سمل بھی نہیں پائے تھے کہ انہوں پر ایک بار پھر مسائلوں کی بارش ہو گئی یہ حملہ بھی جبالیا شرنارتھی شیور کے آس پاس کے علاقوں کو ٹارگٹ کر کیا گیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے لڑاکوں کو نشانہ بنا کر یہ کارروائی کی جس میں کئی لڑاکیں مارے گئے لیکن حماس نے اسے غلط بتایا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر بڑی سنکھیاں میں عام ناگرکوں کی جان لے لی اس بھی جبالیا شرنارتھی شیور سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں راحت اور بچاو کے کام میں جھٹے لوگ ملبے میں دبے لوگوں کو نکالتے دکھائی تھی اس دوران جو گمبھی روپ سے گھائل ملے انہیں لوگوں نے ہاتھوں سے اٹھا کر ایمبولنس تک پہنچایا جہاں لوگوں کو ایمبولنس نہیں ملی وہاں گھائلوں کو ای رکشہ سے اسپتال پہنچایا گیا اور اسی طرح کی تصویریں جبالیا کے دوسرے علاقوں سے بھی سامنے آئیں جس نے جبالیا میں تباہی کی رہی سہی قصر بھی پوری کر دی کیونکہ یہ حملے ایک دن پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھے اس دوران جہاں بھی مسائلیں گریں اس کے آس پاس کی امارتوں کے پرخچے اڑ گئے اس بار زمین میں اور بھی گہرے گھڑھے نظر آئے ایسا لگا جیسے پورے علاقہ ہی ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گیا ہو ان حملوں میں مرنے والوں اور گھائلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کی ریسکیو میں جھوٹے لوگوں کو ٹھہرنے تک کا موقع نہیں مل پایا کچھ جگہوں پر امارتوں میں آگ کی لپتیں اور دھویں کا غبار گھنٹوں تک اٹھتا دکھائی دیا اسرائیل نے یہ حملے ایک بار پھر اس جگہ کیے جہاں غازہ کا سب سے بڑا شرنارتی شیور ہے اور جنگ کی شروعات کے بعد سے ہزاروں لوگوں نے وہاں شرن لے رکھی ہے لیکن اسرائیل نے عاروپ لگایا کہ شرنارتی شیور کی آڑ میں ہماس کے لڑاکوں نے وہاں اپنے کئی ٹھکانے بنا رکھے تھے اور اسی لیے جبالیا میں ہوئے ان بھیشن حملوں نے غازہ کی حالت اور خراب کرتے اسرائیل نے جس جبالیا کیمپ کو دوسری بار تباہ کرنے کا دعویٰ کیا وہ اتری غازہ میں بسا جہاں اسرائیل نے پھر ہماس کے لڑاکوں کو نشانہ بنانے کے لیے آسمان سے کئی بم اور مسائلیں برسائیں غازہ بٹی کے اتری حصے میں بنے جبالیا شرنارتی کیمپ پر کی گئی بمباری میں دو سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں یہ غازہ بٹی کا سب سے بڑا شرنارتی کیمپ ہے جو قریب ڈیر سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہے جانکاری کے مطابق حملے سے پہلے وہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ اسرائیل وہاں حملہ نہیں کرے گا لیکن سات اکتوبر کے بعد سے ہی ہماس کے لڑاکوں کے پیچھے پڑی اسرائیل کی سینہ نے وہاں بھینک کر تباہی مچا دی حالانکہ اسرائیل نے جنگ کی شروعات میں ہی غازہ کے اتری حصے سے لوگوں کو دکشن میں جانے کی چیتاونی دے دی تھی کیونکہ وہ لگاتار اتری حصے میں ہی ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں ہماس کی سب سے بڑی طاقت مانی جانے والی سرنگیں بھی تباہ ہو رہی اسرائیل کے مطابق اس کی سینہ نے جبالیا میں ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا لیکن ان ٹھکانوں کے نیچے بنی سرنگوں کا جال بھی ان حملوں کی چپیٹ میں آ گیا جس کا اثر ان سرنگوں کے اوپر بنی کئی دوسری عمارتوں پر بھی پڑا اور وہ بھی ایک ایک کرڈ ہے گئی اس کا عاروب ہے کہ جبالیا میں جو نقصان ہوا وہ ہماس کی ہی ایک بڑی سازش کی وجہ سے ہوا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ہماس نے پوری غازہ پٹی میں سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے ایسے میں کسی ایک عمارت پر حملہ ہونے سے دوسری عمارتوں کے بھی گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسرائیل کی میڈیا کے مطابق غازہ میں گھس کر سرجیکل سٹائک کر رہی اسرائیلی سینہ کے نشانے پر ہماس کی سرنگیں میں ہیں کیونکہ اگر انہیں تباہ کر دیا گیا تو ہماس کی طاقت آدھی رہ جائے گی جس کی وجہ سے غازہ پٹی کے اتری حصے کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے اسرائیل کے لگاتار حملوں سے وہاں کی سیکروں عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور سب سے برا حال تو غازہ کے اسپتالوں کا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں لگاتار حملوں میں گھائل ہوئے لوگ اسپتال پہنچ رہے ہیں تو دوسری طرف وہاں علاج کے لیے ضروری چیزوں کی بھاری قلت لیکن سیمائیں سیل ہونے کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے غازہ کو کوئی مدد نہیں مل پا رہی ہے تو مصر نے بھی غازہ کے ناغرکوں کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھیں جس سے وہاں کے حالات پوری طرح پٹری سے اتر چکے ہیں اس مدے پر سنیوکت راشت نے بھی اپنی چنتہ جتائی اور سنیوکت راشت کے مطابق غازہ کے اسپتالوں میں ایندھن کی بھاری کمی ہے اور وہاں صرف کچھ ہی دنوں کا ایندھن بچا ہے ایسے میں جلد ہی اسپتالوں کو مدد نہیں ملی تو مریضوں کا علاج نہیں ہو پائے گا اسرائیل نے پہلے ہی غازہ میں بجلی اور پانی کی سپلائی روک دی تھی جس کے بعد سے وہاں کے اسپتال جنریٹر کے بھروسے ہیں